اگر آپ کے جگر اور مسانے میں گرمی پیدا ہو چکی ہے اور ان میں فارٹ آ چکا ہے تو اس کا بروقت علاج کروانا کیوں ضروری ہے اور اگر آپ اس کا بروقت علاج نہ کریں گے تو اس سے کیا کیا آپ کے جسم پر نقصانات ہو سکتے ہیں میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں مکمل طور پر آقا کروں گا اور اس کا جو علاج ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقیم محمد احمد فاظل طبول جراہت آپ کی خدمت میں حاصل ہے ناظرین اگر آپ کے جسم میں جگر اور مسانے میں گرمی پیدا ہو چکی ہے تو اس کا بروقت علاج کرانا امتحائی ضروری ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو جگر کی جو گرمی ہوتی ہے یہ ایسا ایسا بڑھتے بڑھتے ہیپٹائٹس کی طرف یہ چلی جاتی ہے آپ کو ہپٹائٹس اے بی سی ان میں سے کسی کا بھی حدشہ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کا جگر ڈیمج بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر سوزش بھی آ سکتی ہے اگر آپ اپنی مسانے کی جو گرمی ہوتی ہے اس کا علاج بروقت نہ کروائیں گے تو یہ گرمی بڑھتی بڑھتی اس میں آپ کو جو عوارض ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ کو پشاو سے پہلے یا بعد میں قطرے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کا مادہ بنویہ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا پشاو کے رستے اور آپ آہستہ آہستہ کمزور سے کمزور تار ہوتے جائیں گے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا اس میں وجہ کیا ہوتی ہے ایسی صورت کیوں بنتی ہے آپ کے جگر اور مسانے میں گرمی کیوں پیدا ہو جاتی ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بازاری اشیاء ہیں گرم اشیاء جو تلیوی چیزیں ہوتی ہیں جو فاسٹ فوڈ آئیٹمز ہیں ایسی چیزوں کا آپ کسرت سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جگر اور مسانے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسی صورتیں اختیار کھا جاتے ہیں کہ آپ کا علاج بھی ناممکن موقع پر پہنچ جاتا ہے تو اگر آپ کو ایسی صورت آپ کے جسم میں واقع ہو چکے آپ ایسی مرازوں پلا ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو گھر میں آسانی سے کر سکتے ہیں وہ آپ پانی کا کسرت سے استعمال کریں پانی آپ دن میں جتنا عام روٹین پر پیتے ہیں اس سے زیادہ استعمال کریں اور اگر آپ اس کا گھر میں علاج کرنا چاہتے ہوں تو میرا ایک بہترین نسکہ ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں اس نسکے سے آپ اپنا جو جگر اور مسانے کی گرمی کا علاج ہے وہ گھر میں ہی کر سکتے ہیں نسکہ نوٹ کر لیں نسکہ نوٹ کرنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو شہر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ یہ نسکہ پہنچ سکیں نسکہ نوٹ فرما لیں تخمے کو آپ نے لینا ہے پچاس گرام خرفہ آپ نے لینا ہے پچاس گرام تخم ریان آپ نے لینا ہے پچاس گرام سمندر سوخ پچاس گرام تباشیر سو گرام مستگی رومی ایک نمبر آپ نے لینا ہے پچاس گرام اور مصری آپ نے لینی ہے چار سو گرام ان تمام اجزاء کو آپ نے باریک پیس کر ایک صفوف کی معنی تیار کر کے آپ اپنے پاس آپ نے محفوظ رکھ لینا ہے اس میں سے آپ نے صبح کے وقت ایک چمچ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈال کر آپ نے بھو دینا ہے اس میں آپ نے دہی کی جو لسی ہوتی ہے وہ ڈال دینا ہے ایسے ہی آپ نے تقریباً اثر کے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے اس طرح آپ صبح و شام استعمال کریں کھانا کھانے سے پہلے اس سے انشاءاللہ آپ کی جو جگر کی گرمی ہے وہ چاہے جتنی بھی ہوگی انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ دور ہو جائے گی اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے دعائیں ضرور دیں گے اور اپنی صحیح کا خیار رکھیں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنی صحیح کا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ